بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا اپنا چینل ورلڈ آف اسلام ایک سلوشن آپ کے لئے دعاوں کا حصوصیتوں پر احتمام کیا گیا ہے جو بھی حواتین و حضرات دعا کے لئے اپنا نام دینا چاہتے ہیں وہ کومنٹ سیکشن میں اپنا نام دے سکتے ہیں انشاءاللہ حصوصیتوں پر ان کے لئے دعا کی جائے گی آج میں جو عمل آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں یہ پیر کے دن کا عمل ہے اور عمل بہت ہی مبارک ہے اور بہت ہی آسان ہے اگر ہم پیر کے دن کو دیکھیں تو اس مبارک دن کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہت اہمیت رہی ہے اگر ہم تاریخ کی کتابوں کو دیکھیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن ہی دنیا میں تشریف لائے پیر کے دن ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی پیر کے دن ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی پیر کے دن ہی پیر کی رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میراج پر گئے اور پیر کے دن کا روزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شکرانے کے طور پر رکھا کرتے تھے اور آج بھی عرب میں یہ رواج ہے کہ وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے پیر کے دن کا روزہ رکھتے ہیں اور اللہ کا شکر بجالاتے ہیں کہ انہوں نے کہ اللہ پاک نے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی عطا فرمائی ہم جس بھی ملک میں رہتے ہیں ہم مسلمان ہم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر عمل کرنے کی بہت کوشش کرتے ہیں کہ ہم پیر کا روزہ رکھیں اور اکثر مسلمان پیر کا روزہ رکھتے بھی ہیں تو آج جو میں عمل آپ کے ساتھ شر کرنا چاہتی ہوں یہ پیر کے دن کا ایک خاص مبارک عمل ہے جس کے اوقات جو ہیں وہ افضل ترین تو یہ ہیں کہ آپ یا تو زہر سے پہلے کر لیں یا زہر کے بعد کر لیں اور اگر آپ ان اوقات میں نہیں کر سکتے آپ کے پاس فرصت نہیں ہے تو آپ کے پاس سارا دن ہے آپ زہر میں آپ پیر کے دن کسی بھی وقت یہ عمل کر سکتے ہیں کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں آپ نمازوں کے درمیانی اوقات میں بھی کر سکتے ہیں عمل بہت ہی آسان ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اللہ پاک کے دو نام یا سمد یا رعوف یا سمد یا رعوف اول اور آخر گیارہ گیارہ بار درود پاک کے ساتھ آپ نے تین سو بار ان کو پڑھ لینا ہے اس عمل کا آپ کو سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا جو دو بڑے فائدے ہیں ان میں نمبر ایک یہ ہے کہ آپ کو ساری زندگی کبھی کسی کی مختاجی نہیں ہوگی اللہ پاک غیب سے آپ کی ہر ضرورت پوری فرمائیں گے اور اللہ پاک اس بندے کی لو اپنے ساتھ لگا لیں گے وہ انسانوں کی طرف بالکل نہیں دیکھے گا بلکہ وہ اللہ تعالیٰ سے ہی اپنی ہر مختاجی جو ہے وہ بیان کرے گا اور اللہ پاک ہی اس کی ہر مختاجی کو دور فرمائیں گے دوسرا بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ روز قیامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی سبحان اللہ دو فائدے ہیں اور دونوں بہت ہی بڑے اور زبردست فائدے ہیں عمل بہت مختصر سا ہے اس عمل کو اگر ہر پیر کے دن کر لیا جائے تو ہر انسان کو یہ دو فائدے مل سکتے ہیں سبحان اللہ ویورٹس مجھے امید ہے کہ آپ کو میری آج کی وڈیو پسند آئی ہوگی ضرور لائک اور شیئر کیجئے گا اور اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹل کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو سے آپ مستفید ہو سکیں شکریہ اللہ حافظ